السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جماعت اول کی اسلامیات پڑھیں گے آج کا ہمارا انوان نمبر ہے تیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بیٹا جی یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ سبق ایک بڑھ ہم نے اس کا تعریف کر کیا تھا پھر دوسرے لیسن میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس کی ورکشیٹ بھی حل کی تھی صفہ نمبر ہے پندرہ آج ہم اس سبق کی پھر سے دہرائی کریں گے اور صرف مشکی سوالات پڑھیں گے تاکہ ہمارے پیپر کی اچھے سے تیاری ہو جائے اوکی تو آج ہم اس کے مشکی سوالات کی طرف چلیں گے ہمارا سوال نمبر ایک ہے دروس جوابات کے گیر دائرہ لگائیے نمبر ایک پہلے نبی کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کو پتا ہے نا بیٹا ہمارے پہلے نبی کون سے تھے حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیوب علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بیٹا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نمبر تین ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی تو بیٹا ہم ہمارے لئے بہترین نمونہ کس کے زندگی ہے ہم کس کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اوکی نمبر چار قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو قرآن مجید کس پر نازل ہوا ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا نمبر پانچ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق استاد کا شکر کرو عیادت کرو یا عدب کرو تو کیا ہے فرمان استاد کا عدب کرو سوال نمبر دو ہے ہمارا سوالات کے جوابات لکھئے تو سوال نمبر ایک دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کیوں بیجے تو بیٹھا آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بیجے تھے تاکہ وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں ٹھیک ہے ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے اور سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجے سوال نمبر دو ہے ہمارا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو کیا جواب ہم نے لکھنا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سوال نمبر تین دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ اور استاد کے بارے میں کیا فرمایا تو ہم نے پڑھائی میں یہ پڑھا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ماں باپ کا کہنا مانو استاد کا عدب کرو میرے ساتھ آپ پڑھیں ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا تھا ماں باپ کا کہنا مانو پھر پڑھیں ماں باپ کا کہنا مانو اور استاد کا عدب کرو کیا فرمایا استاد کا عدب کرو اوکی سوال نمبر چار ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اس کا جواب دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے ہمارے پیارے نبی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے سوال نمبر پانچ ہے ہمارا ہم اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتو پر عمل کر کے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی باتو پر عمل کریں گے تو اچھے مسلمان بن جائیں گے بیٹا جی یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات اب ہم چلتے ہیں ہالی جگہ کے طرف سوال نمبر تین ہے ہالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے ڈیش بیجے کون بیجے نبی اور رسول بیجے نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے نمبر تین ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ڈیش رسول مانے کون سا رسول مانے آخری رسول مانے ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں نا آخری رسول ہیں تو ہمیں کیا بتانا ہے یہاں پہ آخری رسول مانے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ڈیش کی عبادت کی کس کی عبادت کی اللہ کی عبادت کی نمبر پانچ بڑوں کی ڈیش کرو بڑوں کی کیا کرو عزت کرو یہ تھی ہماری حالی جگہ بٹا جی یہ میں نے آج آپ کو مشکی سوالات حل کروا دیے ہیں ہم نے ایک بار پھر ان کی دہرائی کر دی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور جب آپ کے پیپر ہوں گے نیکس تو آپ اپنے پیپر کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر پائیں گے انشاءاللہ شکریہ